السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے کیا آپ کے کبھی کسی عزیز رشتدار کا انتقال ہوا ہے اور انتقال ہونے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ وہ جو میرا عزیز یا میرا دوست یا میرا رشتدار اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ مجھے خواب میں نظر آ جائے کہ وہاں وہ کس حال میں ہیں اگر آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی عزیز رشتدار آپ کے خواب میں آ جائے فوج شدہ لوگوں میں سے تو پھر آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیں اور آپ کو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو کچھ پیغام اور کچھ سیکھنے کے لئے ملے سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجیے کہ خواب انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے انسان چاہ کر بھی اچھے خواب اپنی مرضی سے نہیں دیکھ سکتا ہے اور انسان چاہ کر بھی اپنی مرضی سے اگر اس کو کوئی برا خواب آنے والا ہو تو اس سے نہیں بچ سکتا ہے اپنی مرضی سے اچھے دیکھ نہیں سکتا اور اپنی مرضی سے برے خوابوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے اس لئے کہ یہ انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے جب یہ خوابوں کا آنا انسان کے اختیار سے باہر کی چیز ہے تو پھر انسان کے دماغ میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یار میرا جو فلا رشتہ دار فلا عزیز میرے والد یا والدہ یا بھائی یا کوئی دوست جو اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ میرے خواب میں آ جائے یہ نہیں سوچنا چاہیے آپ سوچ لیں تو سوچنے میں بھی کوئی مضایقہ نہیں ہے لیکن یہ اپنی مرضی سے آپ اپنے خواب میں کسی کو لے آئیں کسی مرہوم فوت شدہ انسان کو ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب انسان کے اختیار سے باہر کی جیز ہے انسان یہ کام کر ہی نہیں سکتا یہ طاقت اللہ نے انسان کو دی ہی نہیں ہے یہ تو ہوگئی خواب کے تعلق سے بعد دوسری اہم بات آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ کسی مرہوم کے آپ کے خواب میں آنے سے کیا آپ کا کوئی ذاتی فائدہ ہے یا چلو آپ کا فائدہ نہیں ہے جو مرہوم آپ کو خواب میں دکھائی دے گا اس کا کچھ فائدہ ہوگا دونوں میں سے کسی ایک کا تو فائدہ ہونا چاہیے یا تو خواب دیکھنے والے کا فائدہ ہو یا جو خواب میں نظر آ رہا ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہو اور یہ بات تیہ ہے کہ کسی مرہوم اور فوت شدہ انسان کے خواب میں نظر آنے سے نہ تو اس مرہوم کا فائدہ ہے اور نہ خواب دیکھنے والے کا فائدہ ہے آپ کہیں گے جی خواب دیکھنے والے کو یہ تسلی ہو جاتی ہے وہ دیکھ لیتا تھا وہ کس حال میں ہیں تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں جو آپ نے خواب میں دیکھا ہے وہی صحیح ہو کبھی کبھی خواب انسان کے وہم اور گمان کے مطابق آ جاتا ہے کبھی انسان کے وہم اور خیالات کے خلاف آ جاتا ہے تو خواب میں نظر آنے والا سب کچھ سچا نہیں ہوتا ہے اس لئے ایسی چیز کی تمنا کرنا جو نہ اپنے لئے فائدہ مند ہو اور جس کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بھی فائدہ مند نہ ہو یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے تو یہ اس تمنا کے بجائے اور اس کوشش کے بجائے کہ خواب میں نظر آ جائیں ہمیں ایسا کام کرنا چاہئے جس کے ذریعے سے ہمیں خود کو بھی فائدہ ہو اور جس کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں خواب میں اس کو بھی فائدہ ہو اور وہ کام کیا ہے وہ کام ہے اپنے اس مرہوم عزیز دوست رشتدار گھر والے جس کے لئے بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں اس کو عصال سواب کریں نیکیاں کر کے سواب پہنچائیں نیکیاں کر کے صدقات کر کے خیرات کر کے تلاوت قرآن کریم کر کے اس مرہوم کو سواب پہنچائیں اس سے اس کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کے نام عمال میں بھی نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کو بھی وہاں راحت پہنچے گی آپ کے عصال سواب سے اس لئے ایسا کام کریں جو آپ کے لئے بھی خوشی کا ذریعہ ہو اور اس کے لئے بھی خوشی کا ذریعہ ہو اور اگر آپ کسرت سے عصال سواب کریں گے یا کریں گے تو پھر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پیار اور محبت کی وجہ سے جس پیار اور محبت کی وجہ سے آپ اس کے لئے مرہوم کے لئے عصال سواب کر رہے ہیں وہ آپ کو خواب میں بھی دکھا دیں اس لئے کوشش کریں کہ اپنے مرہوم کے لئے زیادہ سے زیادہ عصال سواب کریں استغفار کریں اللہ سے مغفرت کی دعا کریں نہ یہ کہ کسی مرہوم کو خواب میں دیکھنے کے لئے وظیفہ پڑھیں بلکہ عصال سواب کرنے سے جب آپ کی جانب سے نیکیوں کا سواب اس کو پہنچے گا تو اس محبت اور پیار کی وجہ سے اللہ ہو سکتا ہے اس مرہوم کو آپ کے خواب میں دکھا دیں بہت لمبے لمبے لوگ وظیفے کھیچتے ہیں اس بات کے لئے کہ اس کے پیارے اور اس کے والد یا اس کی والدہ جو اس دنیا سے چلے گئیں وہ خواب میں نظر آ جائیں یہ سمجھداری کی بات نہیں ہے اصل ہے عصال سواب کریں اپنے مرہومین کے لئے امیت کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی وہ بھی دعاوں کی درخواستے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ